اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اسے نہ اونگاتی ہے نہ نیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کنا دیتا ہے اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں وہ بڑا عالی رتبہ ہے جلیل الحدر ہے آیت الکرسی ایک لمبی آیت جیسے آیت البر ایک لمبی آیت اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت و آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے اور یہ شرک فض صفات کے زمن میں یہ شمشیر قاتع ہے شمشیر مرحان ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ وہی ہے قل ہو اللہ احد اللہ سبت الحی اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا تمہیں خوراک کی احتیاج ہے اسے کوئی ضرورت نہیں مَا عُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْ رِسْقِنْ وَمَا عُرِيدُواْ اَيُوْتِحْمُونَ مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں رزق دیں مجھے کھلائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر تمہاری حیات نین اونگ تکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے وہ الہی ہے اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے ہطا نہیں کی ہے ہماری تو مشتہار ہے عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے اس کو تھامے ہوئے لَا تَعْخُذُهُ سِنَتُمْ وَلَا نَوْمَ الْحَيْ حَيَاتِ کَامِل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ ہوم آتی ہے نہ ہوم آفِ السماواتِ مَافِ اللہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو ہی امانت چند روزہ نستباس ترحقیقت مالک شہر شہر خدا یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خودی میری آنا میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدل کو لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے امانت کا ہے یہ امانت یہ ہاتھ بھی امانت ہے میری زبان بھی امانت ہے میری آنکھیں بھی امانت ہیں مَنْذَلَّذِي يَشْفَعُدَهُ الْلَّا بِذْنِهِ یہ یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اعزن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرتی ہے ہاں اللہ کی اعزن سے اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا جیسے کہ آتا ہے امَّا يَتَسَالُونَ مِن يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحِ وَالْوَلَّاِكَةُ سَفَّلَّ اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا لا يتکلمون إِلَّا مَنْ أَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے وَقَالَ سَوَابَا اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْئِتُونَ بِشَئِينَ مِنْ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہیں اور یہ کوئی احادہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوائے اس کے جو وہ خود چاہے یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعتِ باطلہ کے تصور کی نفی ہوگا دیکھئے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اصل بات کیا ہے اللہ کے سامنے کو یہ کہہ سکے اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے یہ میرے علم میں ہے وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں بریلوی برچہ میں فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے محمد الرسول اللہ کا جتنا ہے لا محدود نہیں ہے محدود ہے قدیب نہیں ہے عادث ہے جتنا اللہ چاہتا ہے جس کے لئے جتنا چاہتا ہے لیکن اس کے علم میں سے احاقہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے مستولی ہے آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی اور اسے آجز نہیں کر سکتی ان دونوں کے حفاظت قیوم وہی ہے سمد وہی ہے لیکن اسے کوئی تکانداری نہیں ہوگی آجز نہیں یہ اصل میں نفی ہے جو دورات حافظے سے گرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل دورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل دورات ان کے پاس نہیں پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے ذو القرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے پھر یاد داشتوں سے لوگوں نے وہ توراک مرتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا ہے لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقَلِ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِ اَيَّامِنِ وَمَا مَسْسَنَا مِلْلُغُوبِ یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہیں انہیں چھے ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوگی لَا يَوْدَهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ الْعَلِي وہی ہے سب سے بلند و بالا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلِيَا تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت بالا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے عظم مسمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حازا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ موسیقی